لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت سعید بن عبدالعزیز دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے شیطان کو دیکھ کر فرمایا یہ دنیا کا بڑا کسال ہے اسی دنیا کی وجہ سے انسان جنت سے نکلا اور اسی کے متعلق جواب دے ہوگا میں اس کی کسی چیز میں حصے دار نہیں بنوں گا اور کوئی پتھر اپنے سر کے نیچے بطور تکیہ نہیں رکھوں گا اور اس میں رہ کر کبھی نہیں ہسوں گا یہاں تک کہ میں اس سے واپس چلا جاؤں حضرت ابن حلبس یونس بن محسرہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان دنیا کے ساتھ ساتھ ہے اور مال کے ساتھ اس کا فریب ہے اور خواہش و محبت کے وقت اس کا خوبی دکھلانا ہے اور خواہشات نفس کے وقت غلبہ حاصل کرنا ہے تو پچھلی روایت سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی ہمارے سامنے آتی ہے اور اس روایت سے شیطان کے مقر و فریب کے بارے میں پتا چلتا ہے دونوں روایتوں کو ابن ابی دنیا نے کتاب مقائد و شیطان میں روایت کیا ہے امام سیوتی نے ابن عساکر سے اور انہوں نے حضرت حسن بسری سے روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ابلیس کا گزر ہوا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتھر کا تکیہ لگائے ہوئے تھے اور نیند کا مزہ حاصل کر چکے بیدار ہو چکے تھے ابلیس نے آپ سے کہا کہ یا ایسیٰ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے جبکہ یہ پتھر دنیا کے سازو سامان سے تعلق رکھتا ہے آپ نے اسے تکیہ کیوں بنا رکھا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور پتھر اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا اے ابلیس یہ پتھر دنیا سمیت تیرا ہے تو اس روایت کو ابن عزاکر نے تاریخ دمشق میں روایت کیا ہے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پتھر کے تکیہ پر شیطان کا اعتراض کرنا تو اس طرح سے آ کر ابلیس ملعون جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی کشم کشم یا امتحان میں اقتلا کریں حضرت وحب رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ فرماتے ہیں کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اگر آپ ایسے مرتبے پر فائز ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس پہاڑ کو روٹی بنا دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا کیا سب لوگ روٹی کے سارے جیتے ہیں ابلیس نے کہا اگر آپ ایسے ہی ہیں جیسا کہ کہتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں تو اس مکان سے چھلانگ لگا دیں اس لیے کہ آپ کو فرشتے بچا لیں گے زمین پر نہیں گرنے دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اپنے نفس کا تجربہ نہ کروں اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب مجھے سلامت رکھے گا یا نہیں اس روایت کو امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے علاوہ ازی علماء کرام الزمن میں یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء کرام کو غیب کا علم نہیں ہوتا بلکہ کبھی آجزی اور ان کے ساری کے طور پر ایسا ہوتا ہے یا وہ یاد الہی میں اتنا محب ہوتے ہیں یا اللہ عز و جل کے مشاہدے میں اتنے استغراق میں ہوتے ہیں تو اس وقت دنیا کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور اسی کو زہول کہتے ہیں اللہ کے علم اور انبیاء کے علم میں اللہ تعالی کا علم ازلی، عبدی، سرمدی، ذاتی اور غیر متناہی ہوتا ہے اللہ تعالی زہول، بھول، چوک، نسیان وغیرہ سے پاک ہے اور انبیاء کا علم عطائی ہوتا ہے اور اسی طرح تفسیر جمل کے صفحہ نمبر دو سو پانچ اور دو ہنڈرڈن فورٹی سیون جلد نمبر دو میں یہ تفصیلات آتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تین موجزات کا ذکر ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بچوں کو مکتب میں پڑھاتے وقت ان کے والدین جو کھاتے اور جو چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیتے تو اس زمن میں علماء کرام نے انبیاء کرام کے اس علم کی نشانتہ ہی کی ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوتا ہے اور ان میں سے کچھ علم وہ اللہ کے بندوں پر ظاہر کر دیتے ہیں اور کچھ نہیں بھی کرتے ہیں